اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو لان پلیس ہوا تو ویڈیو ہم زیدہ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب لیکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ دی کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا بارے میں نوکٹکیشنیں ملتا رہے ہیں تو چلیے بینہ کچھ ٹیویسٹ کیے سب سے پہلے ہم ایکسل کو یہاں پر اوپن کر لیتے ہیں تو میں نے ایکسل کو اوپن کر لیا تو آر ایڈی میں نے اس کی شیڈ بنائی ہویا تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے یہاں سے منشن کرنا کیسے اس کو یوز کرنا ہے تو میں شیڈ سے اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں how to calculate how to calculate profit and loss یعنی اس کو یوز کرتے ہوئے اس فارمولے کو یوز کرتے ہوئے آپ کے پاس جتنی ماضی بڑی شیڈ ہو تو آپ اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کا کہ آپ کتنا آپ کو loss ہوا اور کتنا profit daily ہو رہا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ والا جو positive value profit کی ہے اور جو negative value loss کی ہے اور ساتھ میں یہ date ہے یہ date آپ کچھ بھی یہاں پر add کر سکتے ہیں جس آپ کو یہاں پر سنجھانے کے لیے ایسا میں نے اس کا design structure وغیرہ بنایا ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر total profit جو اس شیڈ میں سے اگر آپ calculation کرنا چاہ رہے تو calculation کر سکتے ہیں اس کے دو method ہے ایک تو آپ یہاں پر ایک ایک sheet کو آپ calculation کر سکتے ہیں جو آپ کی positive value وہ آپ calculation کر سکتے ہیں یعنی آپ اس کو manually یہاں پر calculation کر سکتے ہیں تو دوسرا method یہ ہے کہ آپ اس کے اندر formula لگا کے آپ اس کی calculation کر سکتے ہیں تو چلیئے بینہ کوئی time waste کیا سب سے پہلے آپ بتا دوں کہ آپ نے اس کی calculation کیسے کرنی ہے تو یہاں پر ہم نے دو type gara بنائے ہوئے جیسے یہاں پر کچھ بھی یہاں پر ہمیں دیکھیں کہ جیسے اس کی entry میں change کرتا ہوں تو ویسے ہی اس کی entry خطبہ خطبہ change ہو دے گی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے اس کا profit یا loss کے اندر میں کچھ بھی changing کرتا ہوں تو اس کے اندر changing بھی ساتھ میں آئے گی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو ایسا ہی formula کیسے آپ پر add کر سکتے ہیں تو جسٹ سب سے پہلے اس کو میں raise کر دیتا ہوں جو اس کے اندر already یہاں پر formula لگا ہوا ہے اس کو میں raise کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے use کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے equal sign یہاں پر type کرنے کے بعد sum if یہاں پر آپ نے add کرنا ہے یعنی if condition میں ساتھ ہوگی sum کا مطلب کہ آپ کو جو value وہ کیا کرتا ہے پلاس میں کرتا ہے یعنی تو اس کو sum اور if condition دونوں ساتھ میں use کر سکتے ہیں تو ساتھ میں وہ پہلا جو condition ہے sum if کی وہ بول رہا ہے کہ آپ اس کی range select کریں کہ کون سی range ہے جس کے اندر آپ اس کے sum if یعنی اس کی value آپ سام کرنا جارہے ہیں یہاں پوسٹ plus کرنا چاہ رہے تو ہماری جو value یہاں سے start ہوتی تو ہم یہاں سے اس کو یہاں سے select کرتے drag ہو جائیں گے یہاں تا تو ہماری جو data کی value یہاں تک ہے تو ساتھ میں sorry تو یہاں تک اس کو میں نے select کر دیا تو اس کے بعد آپ نے کومہ لگانا ہے کومہ لگانے کے بعد یہاں پہ دیکھتے دوسرے condition پہ آ چکا ہے کہ اب وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے اور کیا condition اس کے اندر لگانی ہے تو میں کومہ لگانے کے بعد double condition آپ لگائیں گے اگر double condition لگانے کے بعد ہم یہاں دوسرے condition لگاتے ہیں اگر یہ بڑا ہے zero سے یعنی یہ value کو جو اس کے اندر value ہے اس کو جاہاں sum کرے گا جو اس کی value zero سے بڑی ہے تو تاب اس کو sum کر دے otherwise اس کو سامن نہ کریں تو یہاں پر double condition لگائیں گے again سے کومہ add کرنے کے بعد پھر وہ بور ہے کہ sum range again سے ہم وہی range کو select کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے select کیا select کرنے کے بعد اب آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں پر اس کے جو bracket close کرنے کے بعد انٹر کر دے ہیں تو انٹر کرنے کے بعد اب ہمارا جو فائدوہ successfully work نہیں کر رہا ہے وہ کیوں نہیں کر رہا ہے sorry وہ کیوں نہیں کر رہا ہے کہ ہم نے یہاں پر کچھ ہی یہاں پر missing کی ہے جس کی ویسے وہ اس نے جو اس کا sum if کا جو پر کاؤنٹر ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے some if ساتھ میں اس کی وائلیو اگر greater than ہے اوکے اب کلک کیا ٹھیک ہے نہیں یہ ہے تو ہم یہاں پر ہیں اس نے double condition کے اندر space آپ نے نہیں لگانی تھی تو میں نے یہاں پر space لگانے کے وجہ سے یہ فارمولا کام نہیں کر رہا تھا تو اسی طرح اب آپ کیا کر سکتے ہیں اسی فارمولا کا against سے یہاں سے copy کر لیں گا ہم تاکہ آپ کو next step کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر against اس کو یہاں سے copy کیا ہے اب ہم اس کے اندر اس کو paste کریں گے تو اس کے اندر کیا ہے کہ اس کا جو method ہے وہ اس کے opposite ہے اگر ہم آج جو value ہے جو ہم نے range select کیا ہے اگر یہ zero سے آپ نے یہاں پر type کرنا ہے اگر zero بڑا ہے ہم نے کیا last جو ہم نے یہاں پر فارمول لگایا تھا کہ اگر یہ value zero سے بڑی ہے اب ہم لگائیں گے اگر zero بڑا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کا opposite کریں گے zero بڑا ہے اگر تو یہ تو آپ جو بھی value یہاں پر اس کی sum کر کے یہاں آپ profit والی negative کر کے آپ چیک کر سکتے کہ آیا یہ ہے اس کی جو بھی ہم نے یہ value add کی ہے کہ آیا یہ ہے تو آپ اس طرح کیسے check کریں گے تو اس کو check کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم لگ سے اس کی جو range ہے وہ ہم select کر دیتے ہیں تو ہم یہاں پر اس کے اندر ہمیں یہ double click کرتے ہیں اور یہاں پر equal sign اور اس کے بعد یہ والی value اور اس کے بعد ہم plus کا sign اور یہ والی value پھر plus کا sign لگاتے ہیں یہ والی value plus یہ والی value تو اب اس کو enter کرتے ہیں تو check کرتے ہیں کہ آیا entry وہ ہی ہے تو یہاں ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم کو جتنا loss ہوا ہے وہ ہی entry جو ہم نے add کی تھی جو auto add ہوئی تھی یہی entry یہاں پر آ چکی ہے تو i hope کہ آپ نے اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تب تک لیمجھیں دیجئے اجازت اللہ حافظ